بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیت اللہ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمت و برکت ناظر فرمائے آمین تو جی آج ہم بنا رہے ہیں سموسے کافی سر سموسے بنانے ہیں ہم نے اور باجی میری حل کر رہی ہیں یہ دیکھیں آپ آٹا گون رہی ہیں دو کلو میدہ ہے یہ اور اس میں شامل کیے ہیں دو چمچ نمک کے اور تقریبا ایک کپ کوکنگ آئل کا شامل کیا ہے اور اب یہ پانی کے ساتھ یہ گون رہی ہیں میدے کو ماشاءاللہ بہت اچھا سے یہ میدہ گون لیتی ہیں سموسوں کا دو کلو میدہ ہے کافی سر سموسے بن جائیں گے اس سے تقریبا ناؤں سے دس درجن سموسے ہم بنا لیتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آپ سب ٹھیک ہو روزیاں کی مبارک ہوئے روزیاں دی بہت بہت ہو اسی بھی بڑے مصروف رہے ہیں آج جاکے آپ روزیاں واسطے کوئی سموسے بنا کر راکھ لگئے دو کلو میدہ کلو چکن پان کلو آلون کافی سارا سمان بنا کر تیار کر رکھے روزیاں واسطے راکھ چلنے سو سو نو سا کی تقیائے کس سر سموسے بنا نیا کس سر تیار کر دیا بہت مزیدار ہوں دن سموسے دیائی بول چھتا پیڑے بنا کر رکھ دیا سموسے کی روٹی تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بہت باریک اور خستہ سے یہ روٹی ہماری بنتی ہے سموسہ بہت مزیکہ بنتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی بڑی روٹی بھی ہو گئی ہے بلنے سے روٹی میکر سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی روٹی پک جاتی ہے جیسے ہم طوے پہ پکاتے ہیں روٹی کو تھوڑا سا ہلکا سا سیکھ لگواتے ہیں سموسے کو اس طرح سے یہ روٹی ہماری بن جاتی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پتلی پتی روٹی سموسے کی تیار ہو گئی ہے الحمدللہ جی اب میں بنا رہی ہوں سموسے کے فیلنگ سب سے پہلے میں نے پیاز کو لیا دو پیاز میں نے لے لیے اور اس میں شامل کیا کوکنگ آئل کوکنگ آئل میں اس پیاز کو ہلکا ساس و نہرہ کیا اس کے بعد میں نمک شامل کر رہی ہوں تقریباً تین ٹیبل سپون میں نمک کے شامل کیے اور چار ٹیبل سپون میں نے لال مرچ پاوڈر کے شامل کیے اور ساتھی آدھی چمچ کا آدھی چمچ میں نے گرم مسالہ شامل کیا اور ٹیٹھ چمچ میں نے زیرے کا شامل کیا اور تھوڑی دیر کیلئے میں نے مسالے کو بھون لیا ساتھی پانی شامل کر دیا تاکہ مسالہ جلے نہیں اور میں نے چکن بوائل کر کے رکھ لیا تھا چکن بوائل کرنے کے بعد تھنڈا کیا جب تو میں نے اس کے ریشے بنا لیے دیکھئے بوائل چکن ہے ون کیجی تھا یہ میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی تھوڑی دل کیلئے بھون رہی ہوں میں تو یہ بھوننے کے بعد آلو میں نے بوائل کر لیے تھے پہلے سے تو آلو بوائل ہوئے کٹے ہوئے آلو میں اب شامل کر رہی ہوں کٹے ہوئے آلو میں نے شامل کی اور ہرہ دھنیا شامل کی اور مکس کر لیے تھوڑا سا اگر آپ آلو میش کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں میں میش کر رہی ہوں تھوڑے سے آلو تو جی یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باجی کٹنگ کر رہی ہیں سموسوں کی اور یہ سموسہ بنا رہی ہیں لیوی بنا لی تھی ہم نے سموسوں کو جوڑنے کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کتنے ہی اچھے سائز کا سموسہ ہمارا بن گیا ہے اور اس طرح سے سموسے کو بنا کر اس میں فلنگ کریں گی جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس سے فلنگ کر رہی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزے کے سموسے تیار ہو گئے ہم کافی سارے بنا کے فریزر میں فریز کر لیتے ہیں رمضان میں اس دفعہ ٹائم نہیں ملا تھوڑے کیسٹ آئے ہوئے تھے تو بیزی تھے نہیں بنا سکیا تو آج ہم نے یہ بنائے سموسے اور تقریباً ناؤں درجن ہماری سموسے تیار ہیں آپ کو ریسپی کیسے لگی ضرور کومنٹ میں بتائیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا خوش رہیے گا اللہ حافظ